بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ہیکس ویس سائمہ آج کی سپیڈی میں میں آپ کے ساتھ پرمننٹلی ہیئر ریموول کے ریمیڈی شیئر کروں گی جس کو استعمال کر کے آپ اپنے بالوں کو ہمیشہ کیلئے ختم کر سکتے ہیں ہیئر ریموول کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جیسے تھریڈنگ کرنا یا ویکس وغیرہ کرنا لیکن اس میں ہمیں پین بہت زیادہ ہوتا ہے ہاتھ بازو ٹاغوں کے بال تقریبا ہر لڑکی ہی ریموول کرتی ہے آج جو ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے دو سے تین مرتبہ کے استعمال سے آپ اپنے بالوں کو ہمیشہ کیلئے ختم کر سکتے ہیں پہلے مرتبہ کے استعمال سے آپ کے بال بہت زیادہ لیٹ آئیں گے جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کرتے جائیں گے آپ کے بالوں کی جڑے کمزور ہوتے جائیں گے دو سے تین بار کے استعمال سے آپ کے بال ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائیں گے ہیئر ریموول کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ورکی ہرتال اسے انگلیش میں ییلو ارسینک سلفائیڈ بھی کہا جاتا ہے یہ سیف و سیف آپ کو پنسار شاپ سے ملے گی یہ تھوڑے سی کوسلی ہوتی ہے ٹو ہنڈرڈ میں آپ اپنے دونوں بازوں کے بال آسانے سے ریموول کر سکتے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے یہ ییلو کلر کا ایک پتھر ہوتا ہے جس میں شائننگ ہوتی ہے آپ اسے ویڈیو میں اچھی طرح سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو اسے خریدنے میں آسانی ہو اب ہم نے اسے پیس کا باریک سا پاودر بنانا ہے آپ کوشش کریں اسے بہت زیادہ باریک پیسے آپ نے اسے بلکل باریک پیسنا ہے ہم نے اسے باریک پیس لیا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ نے بھی اسے ایسے ہی پیسنا ہے یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے آپ کو اسے پیسے میں تھوڑے سے مشکل زیادہ ہوگی سب سے پہلے آپ نے لے لینے ہے ورکی ہرتال سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ورکی ہرتال آپ کے پاس کتنی ہے ہمارے پاس جو ہرکی ہرتال ہے یہ فائیو ٹیبل سپون ہے اب ورکی ہرتال میں ہم شامل کریں گے بجا ہوا چونہ بجا ہوا چونہ آپ کو آسانی سے مارگریٹ سے مل جاتا ہے ہم نے ورکی ہرتال کے اس میں ایڈ کی ہیں فائیو ٹیبل سپون اور بجا ہوا چونہ ہم اس میں ایڈ کریں گے صرف اور صرف سیون ٹیبل سپون اس سے زیادہ آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا بجا ہوا چونہ ایڈ کرنے کے بعد آپ ان تمام چیزوں کو اپنے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے دس منٹ ایسے ہی رکھ دیں دس منٹ کے بعد اسے آپ نے اپلائی کرنا ہے جب دس منٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ اسے اپنی بازوں پر اپلائی کریں ایک بات میں آپ کو کلیر کر دیتی ہو آپ نے اسے اپنے فیس پر اپلائی نہیں کرنا ہماری فیس کی سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہوتی ہے آپ نے ہرگز اسے اپنے فیس پر نہیں لگانا آپ نے اسے اپنے فیس پر اپلائی نہیں کرنا اور اپنی انڈر لیکس پر اپلائی نہیں کرنا آپ اسے اپنی بازوں اور ٹانگوں پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اس کے موٹی لیئر لگانی ہے آپ نے اس کی باریک لیئر نہیں لگانی ورنہ آپ کی بان نہیں اتریں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کی موٹی لیئر لگانی ہے جب اپلائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے کم از کم آپ نے 30 منٹ تک لازمی اس کو لگا کر رکھنا ہے 30 منٹ کے بعد آپ کسی بال میں پانی لے لیں اب میں آپ کو اس کا لائیو ریزرنٹ دکھاؤں گی کیسے آپ اس سے اپنے بالوں کو ریموو کر سکتے ہیں اپنے بازوں پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس سے اتارتے جائیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سارے بال ریموو ہو چکے ہیں بہت آسانی کے ساتھ بغیر کسی پین کے ہم نے اپنے سارے بالوں کو ریموو کر لیا ہے اور اس کی استعمال سے آپ کے بال بھی بہت زیادہ لیٹ آئیں گے دو سے دھائی مہینے کے بعد آپ کے بال دوبارہ آئیں گے اگر آپ پرمنٹل اپنے بالوں کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں اس کے دو سے تین مرتبہ کے استعمال سے آپ کے بال پرمنٹل فتم ہو جائیں گے جنگے اس سے آپ کے بالوں کی جڑے کمزور ہوتی جائیں گے آپ کے بال دوبارہ نہیں آئیں گے اب میں اپنے بازوں کچھ طرح سے واش کر کے آپ کو ریزرڈ دکھاتی ہوں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بال کتنے اچھی طرح سے ریموو ہو گئے ہیں اپنے بازوں کو واش کرنے کے بعد کوئی بھی موسٹرائزنگ لوشن لگا لیں ایک بار میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس ریموڈی کو اپنے فیس اور انڈر لیکس پر استعمال نہیں کرنا وہاں کی سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہوتی ہے آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے آپ کو یہ ریموڈی کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس سے بہل اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیلوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ